نمسکار کسان بھائیوں آپ کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل پر کسان بھائیوں آج ہم بات کہیں گے سیرام سپر 303 اور سیرام سپر 111 کے بارے میں جو کہ سیرام کمپنی کے بہت ہی پاپلر بیج ہیں کسان بھائیوں کئی کسان بھائیوں کو بھرانتی ہوتی ہے کہ سیرام سپر 303 اور سیرام سپر 111 دونوں میں سے کس کی بھی جائی کریں تو کسان بھائیوں آج میں آپ کو دونوں کی جانکاری دوں گا تو آپ اپنے ایریا کے حساب سے برائیٹی کا چناؤ کر سکتے ہیں تو کسان بھائیوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیرام سپر 303 کے بارے میں تو سیرام سپر 303 سیرام کمپنی کا بہت اچھا بیج ہے کسان بھائیوں سیرام سپر 303 کا پوروی بھائیت میں بالی نکلنے کا سمائل نیام نیدین ہے وہی پسچمی بھائیت میں لگ بھر 75 دن میں بالی نکلتی ہے کسان بھائیوں سیرام 303 کے پاودے کی اونچائی لگ بھر 88 سنٹی میٹر ہوتی ہے کسان بھائیوں سیرام سپر 303 بھورا رتوہ ایون جھلسہ کے پرتیسان سیل ہوتا ہے کسان بھائیوں سیرام سپر 303 کے بالی کی لمبائی لگ بھر 16 سنٹی میٹر ہوتی ہے بالی میں دانوں کی سنکھیا لگ بھر 75 سے 80 ہوتی ہے جو کی بہت اچھی سنکھیا ہوتی ہے کسان بھائیوں سیرام سپر 303 کے دانیں بجندار ہونے کے قرآن اس کے ایک ہزار دانیں کی بجند لگ بھر 48 گرام ہوتا ہے کسان بھائیوں سیرام سپر 303 میں دیسی بھرارٹی کے مقابلے ادھیک کلوں کا پھٹا ہوتا ہے جس سے ادھپادن بہت اچھا ہوتا ہے کسان بھائیوں سیرام سپر 303 کی بھوائی انگیتی اور پچھتی دونوں پرکاسے کی جا سکتی ہیں انگیتی بھوائی کے لیے 40 کلو گرام بیج کی افسکتہ پڑتی ہے اکڑ میں وہاں پچھتی بھوائی کے لیے 50 کلو گرام اپڑتی اکڑ کے حساب سے بیج کی افسکتہ پڑتی ہے کسان بھائیوں یا ایک سو تیس سے ایک سو پہنٹیس دن میں بھرارٹی پک کر کٹنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے کسان بھائیوں سیرام سپر 303 میں چار سے پانچ پانی کی افسکتہ ہوتی ہے اگر آپ چار سے پانچ پانی پلا دیتے ہیں اچھی دیکھوار کرتے ہیں تو یہ 25 سے 26 کونٹل پرت ایکڑ اتپادن دینے میں سکچم ہے تو کسان بھائیوں یہ سیرام سپر 303 کے بارے میں جانکاری تھی تو اب آئیے بات کرتے ہیں سیرام سپر 111 کے بارے میں سیرام سپر 111 بھی سیرام سپر 303 کی طرح ہی ہوتا ہے کسان بھائیوں اس میں بھی بالی نکلنے کا سمجھ لگ بھگ 75 دن ہوتا ہے اس کے کسان بھائیوں سیرام سپر 303 کی طرح سیرام سپر 111 میں ایک بالی میں لگ بھگ 75 سے پچاسی دانیں ہوتے ہیں دانیں چمکدار و کٹھول ہونے کے قرار اس کے ایک ہزار دانوں کا بجن لگ بھگ بامن گرام ہوتا ہے کسان بھائیوں اس قسم کی بھی بھوائی آپ انگیتی و پچھتی دونوں پرکار سے کر سکتے ہیں سیرام سپر 303 کی طرح ہی سیرام سپر 111 کی انگیتی بھوائی کے لیے 40 کلو گرام وہ پچھتی بھوائی کے لیے 50 کلو گرام بیج کیا سکتا پڑتی ہے کسان بھائیوں دھیان ضرور دیجئے کہ جب آپ بھوائی کرتے ہیں تو بیج کو اپچائی ضرور کر لیجئے اپچائی بیج کو اپچائی کرنے کے لیے ایک کلو بیج کے حساب سے آپ لگ بھگ تھیرام یا بابا اسٹین یا کاربینڈا جیم مینکو جیب کا کومینیشن ہو تو اسے دو گرام پرتکلو بیج کے حساب سے ملا کر ہی بھوائی کریں جس سے ففون جنید بیماریاں نہیں آتی ہیں کسان بھائیوں یہ سیرام سوپر تین سو تین کی طرح سیرام سوپر ایک سو گیارہ بھولا رتوہ ہوا جھلسا روک کے پرتی سہن سیل ہے سیرام سوپر ایک سو گیارہ ایک سو بیس دن میں پک کر تیار ہو جاتا ہے اور اس کے پودھے کیونچائی لگ بھکس آف سے انٹری میٹر ہوتی ہے تو یہ رہی کسان بھائیوں دونوں کے بارے میں جانکاری تو کسان بھائیوں آپ کی ایریا کی حساب سے جو بیج اچھا لگے آپ اس کی بھوائی کر سکتے ہیں دھنو بھائی کسان بھائیوں آپ ان دونوں کے اسموں کی بھوائی جرور کریں اچھی اوپاچ کے لیے اچھی دیکھ بھار کریں تاکہ اچھی اوپاچ آئے اور کسان بھائیوں میں چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے تاکہ آپ کو کھیتی باری سنبانیت ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہے اور چینل کو لائک جرور کیجئے تاکہ ایسے ہی ویڈیو بنانے کے لیے موٹی بیسنل ملتا رہے تو کسان بھائیوں چلیئے ملتے اگلے ویڈیو میں اگلی جانکاری کے ساتھ